ویل بیک بوس کے گھر میں جہاں گل پہ ہوا تھا ٹاسک سنا مقبول لفکیش ویشال نیزی اور شیوانی تھے ایک ٹیم میں اور دوسری ٹیم یعنی کہ کرتکر ارمان اور سائنگ کیتن کے ساتھ انہیں پحس کرنی تھی اور ایک دوسری پر لگانے تھے ارزام جہاں پر بیچ میں جب لفکیش بھول رہے تھے تو بیشال کو ان پر غصہ آ گیا اور سنا مقبول بھی نہ ٹوکتی نظر آئیں بس جب دوس ختم ہو گیا تب بشال آج سنا مقبول لفکیش سے بات کرنے آئے تب لفکیش نے کہا کہ وہ لوگ جان بوش کر انہیں بولنے نہیں دیتے اور سنا مقبول بشال کی یہی کرنی ہوتی ہے جس پر بشال کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور سنا مقبول کہتی ہے کہ وہ یہاں کسی کے آرڈرز کو لینے نہیں آئی ہے لیکن جس طرح سے تو کہتا ہے کھاؤ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فود کو زیادہ سے زیادہ خراب کرو جس بات پر لفکیش کو آ جاتا ہے غصہ کیوں ان کی باتوں کا غلط مطلب نکال رہے ہیں جس بات پر ان تینوں کی ہو جاتی ہے پہلے آپ کس کی ہے سائیڈ ان تینوں میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آگے کی خبروں کے لیے سبسکرائب